کرنال کے گاؤں کمال پوروڈان کا قریب چار سال کا معصوم جش آج دنیا میں نہیں ہے بے دردی سے اس کی حتیہ کر دی گئی اس کے چلتے ہر کوئی اسے نیا دلانے کے لئے کھڑا ہے اس حتیقان کو انجام دینے والے آروپیوں کو فانسی کی سزا دینے کی مانگ کی جا رہی ہے میں جش کے اپنے پتہ رام پھل کے ساتھ ائرپورٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یہ آخری ویڈیو دیکھتا ہر کسی کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں چار سال کا معصوم جش گھر سے لا پتہ ہو گیا تھا ایک دن بعد اس کا شب پڑوسی کی چھت پر ملا رشتے کے تاؤ اور ان کے پریوار والوں پر ہی حتیہ کا شک جتا ہے جا رہا ہے جش کی بے دردی سے گلہ گھوٹ کر حتیہ کی گئی ہے جش کی موت پر پورا گاؤں بھاوک ہو گیا ہے گاؤں والوں نے آروپی پریوار کا بہشکار کر دیا ہے وہیں جش کی یادیں ہر کسی کو رولا رہی ہیں ان میں سے ایک ویڈیو انٹرنیٹ میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ جش اپنے پتہ کو ائرپورٹ چھوڑنے گیا ہے جیسے ہی پتہ اپنے سامان کی ٹرولی لے کر آگے بڑھتے ہیں تو جش اپنے دوسرے پریوار والے سے چھوٹ کر اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے ان پر اپنا پورا حق دکھاتا ہے کبھی انہیں تو کبھی ٹرولی پکڑ کر شاید ہی کہہ رہا ہے کہ وہ نہ جائیں اس سمائے نہ تو پتہ اور نہ ہی جش کو پتہ تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے یہ مارمک ویڈیو انٹرنیٹ ویڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے جش کو نیائے دلنے کے لئے جہاں شکروار کو گاؤں میں پنچائت ہوئی اور اس میں اروپیوں کا ساماجی پہشکار کرنے کا نینے لیا تو وہیں کئی سنستھائیں بھی اسے نیائے دلنے کے لئے آ گیا ہی ہیں وکیلوں نے حتیٰ کے اروپیوں کا کیس نہ لینے کا نینے لیا ہے تو وہیں شنیوار کو ایڈوکیٹ سنیا تاوار کی نیترت میں یوتھ ویرانگنا سنستھا کی اور سے پردنا زمان بی کمیٹی چوک پر گئی گئی دیر شام کو اس دوران کینڈل مارچ بھی نکالا گیا تو جش کی آدمی شانتی کے لئے مون بھی رکھا گیا خودر پولیس شنیوار کو بھی جش ہتیا کانٹ کو لے کر کوئی راز نہیں کول پائی وہ دوار کو جش کا شب جیسے ہی پڑوس میں پشو باڑے کی چھت پر ملا تھا تو پولیس اسی سمیہ معاملیوں کو لے کر جلد راج فاس کرنے کا دعویٰ کرنے لگی تھی لیکن شب ملنے کے چار دن بعد بھی پولیس اس پسٹے نہیں بتا پائی ہے